موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات لائف ہسٹری چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں خواتین و حضرات مجھے امید ہے کہ میری دیفی معلومات انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کرے گی تو ہم اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں آج آپ کو میں بتاؤں گی جینز کی تاریخ کے برمے جینز ٹینم کپڑے کے پتلون ہیں اصل میں انہیں پہن کر محنت والے کام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا مگر انیس سو پچاس کی دہائی میں یہ نوجوانوں کے درمیان مقبول ہو گئے تاریخی برانڈوں میں لیوائس زوڈائک اور رینگلر شامل ہیں جینز آج بھی ایک بہت ہی مقبول غیر رسمی لباس ہے جو دنیا بھر میں بہت سی طرزوں اور رنگوں میں مقبول ہیں نیلے رنگ کی جینز کی شناخت خاص طور پر ریاست حائی متدہ کی ثقافت کے ساتھ خاص طور پر قرآن مغربی امریکہ کے ساتھ جڑی ہے خواتین و حضرات جینز کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے سولوی صدی کی ہندوستانی برامت سوتی کپڑا آتا ہے جسے دوگاری کہا جاتا تھا بعد میں اسے نیلے رنگ میں رنگ کر ممبئی کے دوگار قلعہ کے پاس فروخت کیا گیا تھا ملاہوں نے اسے اپنے لئے سہل پایا اور اس سے بنی پتلونے وہ پہننے لگے جینز کے کپڑے کا بننا سولہ سو کے آغاز میں اتالیہ کے ایک قسمے گیورون کے قریب چیاری میں کیا گیا تھا اسے جنیوہ کے ہاربر کے ذریعے فروخت کیا گیا تھا جنیوہ ایک ازاد جمہوریہ کا دارالحکومت تھا جس کی بحریہ بہت طاقتور تھی خواتین و حضرات اس کپڑے سے سب سے پہلے جنیوہ کی بحریہ کے ملاہوں کی پتلونے بنائی گئی تھی کیونکہ ملاہوں کو ایسی پتلونے چاہیے تھی جسے خوشک یا گیلہ بھی پہنا جا سکے اور اس کے پہنچوں کو جہاز کے ڈیک کی سپائی کے وقت اوپر مڑا جا سکے ان جینز کو سمندر کے پانی سے ایک بڑے جال میں باندھ کر دھویا جاتا تھا اور سمندر کے پانی ان کا رنگ اڑا کر انہیں سفید کر دیتا تھا جینز کا نام بہت سے لوگوں کے مطابق جنیوہ کے نام پر پڑا ہے جینز بنانے کے لئے کام مال فرانس کے نمس شہر سے آتا تھا جسے فرانسی سی میں دینم کہتے تھے اس لئے اس کپڑے کا نام دینم پڑ گیا تو خواتین و حضرات یہ تھی چھوٹی سی ہسٹری جینز کے عوارے میں کہ کس وجہ سے جینز کی تخلیق ہوئی اور کیوں جو ہے اس کو بنایا گیا اس کو کہاں سے سٹارٹ کیا گیا سب سے پہلے خواتین و حضرات یہ لباس آج کل لڑکوں اور لڑکیوں میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور لوگ اس کو پہلنا فخر کرتے ہیں اور اپنی پرسنیلیٹی کو مزید نکھارتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری دیوئی معلومات انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ کرے گی اور آپ بھی لازمی کومنٹ کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کو تک شیئر کرنا مت بھولے گا تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ